اچھا علی بھائی آپ کی ایک ویڈیو جس میں آپ نے کہا ہے کہ اگر انسان حالی فرض نمازی پڑھ لیے تو اس کے لیے کافی ہیں سنتیں ضروری نہیں ہیں تو اس کے بارے میں آپ ایک بار موقف ذرا پیش کر دیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سنتیں نہ پڑھیں میں نے یہ بتایا تھا کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے سترہ رکھتے ٹھیک ہے اور یہ میں نے کوئی ذاتی موقف تو بیان نہیں کیا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں دو اس کے تورک آئے ہیں کہ ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائے میں جنت میں چلا جاؤں تو نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھو فرض زکاة دو فرض روزے رکھو یہ تین آپ نے عمال بتائے اور سب سے پہلے آپ نے کلمہ توحید بتایا اور نبی اسلام پر امال لانے کا کہا یہ چار چیزیں ہاجو اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض کرو ہاں تمہاری مرضی کے اگر تم نفلی عبادت بڑھا لو اچھا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں لوگ سنت اور نفل میں فرق کرتے ہیں حدیث میں سنت نام کی کوئی نماز ہی نہیں آئی ہے حدیث میں آئے فرض نماز اور نفلی نماز سنت نفلی نماز ہوتی ہے اور نفل کا مطلب ہی ہے اضافی عربی میں نفل انہوں کہتے ہیں اضافی کو سورت الفال میں جو ہے نا وہ اضافی مال غنیمت اضافی چیز ہے اصل مقصد مال اتیانہ نہیں ہوتا اصل مقصد اللہ کے لیے جنگ لڑنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اس کلیپ پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں وہ جو سنتیں موقع ہیں وہ تو آپ چھوڑ رہی ہیں اور جو جس سنت پہ اکتلاف اماموں کا جیسے رفیدین ہے اس کو آپ نے پکڑا ہوگا جی میں بتاتا ہوں انہوں اس میں کس امام نے کہا ہے کہ وہ بارہ سنتیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آؤ نا پہلے اماما لے تو میری دار دے تھے لے کس امام نے یہ کہا یہ خود سے ان کی طرح منصوب کیا ہے اب وہاں پہ آ لیں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں مگر تم نفلی نماز پڑھ لو ہاں مگر تم نفلی زکاة دے دو ہاں مگر تم نفلی روزے رکھ لو تو مجھے بتائیں ہنفیوں کی سوئی آ کے نماز پہ کیوں رو گئی ہے اگے بھی ٹھو رونا آگے تھا نفلی زکاة اور نفلی روزے آج تک ہنفی یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو پیر اور جمرات کا روزہ نہیں رکھتا اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے کبھی نہیں کہتے آج تک کسی ہنفی امام یا عالم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ڈھائی فیصد زکاة سے علاوہ فالتو نفلی صدقات نہیں دیتا اس کی ڈھائی فیصد بھی قبول نہیں ہوگی نماز کے بارے میں آگے کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑے فرض قبول نہیں ہوں گے اور وہ اس کا حصہ بنا دیتے ہیں ادھر پتہ کہ کہتے ہیں اوہ جی ٹائی فیصد دے لو پاہوے اربار پیہ جھوڑو نفلی نہیں ادھر ذکر کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فرض وہی ہے روزہ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تسی نہیں نفلی روزے شوال کے رکھ سکتے پیر جمرات کا یا ہمیں بیس کے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ کے نہیں رکھ سکتے اگرچہ سنت ہے لیکن جو روزے فرض ہے وہ رمضان کے وہ رکھ لیں تو آپ کی پکڑنی ہوگی نماز میں آکے دوری پولیسی کیوں ہیں یہ میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دیا انٹی وینم الزامی جواب یہ چپ ہو جائیں گے اور وہاں پہ نبیل اسلام نے اینڈ پہ فرمایا جب وہ جانے لگا اس نے کہا ارسل اللہ جو آپ نے بتایا ہے میں نہ اس میں اینڈ کروں گا نہ اس میں سے منس کروں گا میں نے بس فرض ہی پڑھنے ہیں اور یہ فرض کام ہی کرنے ہیں جب وہ جانے لگا نبیل اسلام نے فرمایا ہے اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو اور ایک روایت میں کہ اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے تو ہماری دلیل یہ ہے کہ زکاة کے معاملے میں روزوں کے معاملے میں تو آپ یہ زد نہ لگائیں بارہ سنت موقتہ کے اوپر آپ نے زد کہاں سے لگائی وہ تو بخاری مسلم میں صرف اتنا آیا صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا یہ آیا ہے تو اس طرح کے فضائل تو کئی چیزوں میں آیا ہے مثلا تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آیا ہے جو فرض نماز کے بعد پڑے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں اب اس کی وجہ سے تسبیحات فاطمہ فرض کیسے ہو گئی ایک فضیلت والی چیز ہے جو شوال کے چھے روزے رکھ لے رمضان کے بعد تو اس سے پورے سال کے روزوں کے سواب ملے گا اس کی وجہ سے شوال کے چھے روزے فرض کیسے ہو گئے تو اصول میں بات کو سمجھا کریں اس سے ہم نے کبھی یہ ریزن نہیں نکالا کہ آپ سنتیں نہ پڑے یا وطر نہ پڑے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑے نماز درست ہے یہ اس لیے کہ آپ نے عشاء کی سترہ رکھتے ہیں بتا کے لوگوں کو نماز سے دور کیا چوبیس گھنٹے میں ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں ایسے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے عورتوں کے لیے پوسیبل ہی نہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہم نے تو ان کو کہا آپ نمازیں جمع بھی کریں جمع سوری کر لیں جس پہ ہنفیوں کا بھی اختلاف نہیں کہ زور آخری وقت میں پڑھ لیں اثر اول وقت میں اس طرح سے آپ تین اوقات میں پانچ نمازیں پڑھ لیں گے فجر کو لگ زور اثر کٹھی مغرب شاہ کٹھی تو تاکہ وہ نماز تو شروع کریں اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی داڑی بھی رکھ لو یہ فرض ہے البتہ مٹھی داڑی رکھنا سنت ہے میری مٹھی سے بھی زیادہ ہے کئی بال اس کا اقتن کوئی مقصد نہیں کہ میں نے کسی مٹھی والے کو کہا کہ چھوٹی کرا کوئی بتائے کہ میں نے کسی کو کہا چھوٹی کر رہے نو میں کرانی ہوں دی اسمان بھائی دی نا کران دا ایڈی وڈی داڑی ہوں نہ دی دو مٹھی ہوں رہا لی ہے تو میں نے تو نہیں کبھی کہا کسی کو تو یہ بات ہی الزام ہی غلط ہے آپ اس مسئلے کو سمجھیں جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا تو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہم نے کبھی وہ بات ہی نہیں کی ہے آپ ہماری بات کو ہمارے ذریعے سمجھیں نا جو آپ نے خود سوچا ہے آپ دیکھیں وہاں بھی جو کچھ بولتے ہیں نا بریلویوں خود عزیوم کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں مثلا وہاں بھی کہتے ہیں جزید کو رحمت اللہ لے میں رفولی دیان پر جب شروع شروع میں زور دیتا تھا نا تو پتہ ہے کیا ہے وہ بریلوی صاحب کہتے ہیں اے دیکھنا ہے جزید نوی رحمت اللہ لے کہے گا تو میں تھے جزید نوی نہیں چھڑے جو بہاری مسلمی چاہے بیان کرتا ہے جزید نوی نہیں ہے وہ ان تھڑ پہ گی جے ہاں تو ہڑی جورت نہیں ہے آلہ حضرتی جورت نہیں ہوئی ہے جزید بارش بولے ہونے ساڑا امام سکوت رکھ دا ہے بریلوی بول دے لیکن امام نے سکوت رکھی ہوئی ہے میں پونڈ کے رکھ چڑے ہر چیز قرآن و سنت کے در کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہر وہ گالی وابی والی مجھے دیں گے اچھا میں نے رفولی دیان پر بات کی تو اس نے کہا یہ انقریب جو ہے وہ جو بندیوں اور اہل عدیس کی جو گستہانہ عبارتیں ہیں ان کو بھی ٹھیک کہے گا میں مجھے ٹھوک کے رکھ چڑی ہونا دی بھی تو اڑی بھی ٹھوک دیتی ٹھیک ہے تو یہ آپ خود سے گالی ہیں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ میرے خاتے میں تو نہ نڈالیں جس طرح آپ سننی کر رہے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے حضرت علی کے خلاف خروج کو بخوابی مسلم کی آدیس کی روشنی میں غلط سمجھتا ہوں ان کو یہ ہو گیا ہے دیکھنا جی آن قریب دیکھنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے خام خواب دوسروں کی زبان ٹھیک ہے وہ میرے خاتے میں کیوں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی سخت زیادتی ہے یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا قیدہ رکھتا ہوں پھر کہنا اندر سے یہ رکھتا ہے سرکار اندر باہر کا فرق ادھر ہوتا ہے جو لوگ چندے خاتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی ڈرپوک ہوتا ہے میں ڈرپوک تے نہیں ہے جو بندہ بولنا ہے میں وہی منجی ٹھوکنا اور دیکھو کیسا چپ کر دا ہے تو اڑے ساد ریزوی نے میرے تھے چوٹا الزام لائے کہ میں نے وہ بکر صدیق کی گستاکی کی ہے ان کے اپنے مولوی نے حضرت بکر صدیق کے بارے میں ایک بات کی تھی جو ان کے نزدیک گستاکی تھی جس کو مفتی مریب نے ڈگری دیوی ہے بریلویت کی وہ صرف مجھ سے مل کے گیا ہے اس کی اس نے چیز میرے خاتے میں ڈال دی حالا کہ میں تو وہ واقعات بیان کرتا ہوں غار سور والے اس کو شرم نہیں آئی ہے تو میں نے تو نہیں چھوڑا میں نے اس کو کہا ہاں تو آنا ذرا اور پھر اگلی پھکی بھی لے لیں عزت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جو ہے وہ ایک مہاجر کے برابر رکھا گیا صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا میں اپنے بال بچوں کو کیسے پالوں گا انہوں نے مسلح اٹھا کے سونا نہیں نکالا ساد رزوی بھی بتائے کہ اگر تو ابو بکر کا ماننے والا ہے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے تو جو یاشیاں کر رہے اس تنظیم کے نام کے اوپر تنخواہ اپنی ڈیکلئر کر ابو بکر کا نام لینا چھوڑ دے تم لوگ ابو بکر کے غدار ہو اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور کی میت پہ خدمہ پڑھائینا وہ تلاوت کر کے بتا چار جگہ بخاری میں ہے ویسے تو آٹ نو جگہ ہے چار جگہ ڈیٹیل سے تو وہ جملے بول اور اس کا صحیح عربی لنگویسٹک میں ترجمہ کر تیرے وہ 295c تیرے ماننے والے لگوائیں گے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ تو کہتے ہیں پردہ فرمایا ہے بابیانہ کہتے ہیں پردہ فرمایا ہے اچھا بابیانہ اگر پردہ فرمایا ہے کہ انہوں نے کپڑے کیوں لان دے ہو زندہ بندہ تھے اپنے کپڑے نہیں لان دے تھا تو کیوں کپڑے لا کے گھسل دیں دے ہو کپڑے سمیت دیں انہوں دفنایا کرو نا ہمارے امام کو کپڑوں سمیت گھسل دیا گیا یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے نبی دعوت میں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت گھسل دیا جائے بخاری مسلم حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات یعنی خواب باقی ہیں اور اس کے ذریعے صحابہ کو ایڈوکیٹ کیا گیا آپ کے کسی بزرگ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے الحمدللہ